السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں آپ کی این توقعات کے این مطابق کوشش کرتا ہوں کہ اچھی سی اچھی ویڈیوز آپ کے گوشت گزار کر سکوں تو اسی طرح اس وقت بھی ہائیکنگ پہ ہم نکلے ہوئے تھے اور بہت ہی نیچے گاؤں کی طرف چلے گئے موابسی پہ یہ دل فرے منظر جو ہے مجھے دل کو لبانے لگا دل کر رہا تھا کہ آپ کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیا جائے مری جو ہے یہ خوبصورت علاقہ ہے اللہ تعالی نے ات کو ہر طرح کی خوبصورتی سے نوازا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کو ہر اچھی جگہ کی جو چیزیں ہیں وہ آپ تک جو ہے پہنچا سکوں آپ کی نہایت ہی مہربانی اور حصلہ افضائی کا میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے یہاں پر آپ دیکھیں کہ لکھا ہوئے سامنے I love Marie نظر آ رہا ہوگا آپ کو تو یہ جھیکہ گلی کا ایک حسین منظر ہے اور خوبصورت شہر اور یہاں ضروریات زندگی کے ہر چیز ملتی ہے اور یہاں جو ہے راش بھی ہو جاتا ہے کبھی کبھی ٹریفک بلاک بھی ہوتی ہے اور وارڈن یہاں پر جو ہے وہ ہوتے ہیں کیونکہ مالڈوڑ کی طرف راستہ یہی سے جاتا ہے ایپٹ آباد کی طرف کولڈرنا سنی بینک پنڈی کی طرف راستہ یہی سے جاتا ہے تو مسافر جو ہے اسی طرف سے سفر کرنا جو ہے زیادہ مناسب سمجھتے ہیں اور ایک طرف جو ہے جیٹ روڑ کی طرف یہ روڑ جا رہی ہے ایپٹ آباد کی طرف باڑیاں کی طرف اور سنی بینک اور اس طرح کولڈرنا سائیڈ کی طرف دوسری طرف جو ہے مالڈوڑ کا علاقہ ہے اور وہاں تک جو ہے نا جی یہ لوگ پیدل بھی جاتے ہیں یہاں سے تقریباً یہ کا چوک سے یہ تین کلومیٹر کے فاصلے پر جو ہے مالڈوڑ واقع ہے اور ہم تو تقریباً جو ہے کوشش کرتے ہیں کہ جب بھی نکلیں تو کم سے کم آٹھ سے دس کلومیٹر تک ہم ضرور جو ہے نا جی وہ ٹریک پہ سفر کریں اور ہائیکنگ پہ نکلیں تو الحمدللہ موسم بھی خوشگوار تھا اور کوئی اتنا مسئلہ بھی نہیں تھا ہمارے لئے تو جیسے ہی ہم یہاں پر آئے تھوڑا سا ستانے کے لئے تو میں نے موبائل لیا اور میں نے کہا کہ اپنے دوستوں کو بھائیوں کو اپنے بینوں کو اپنے چاہنے والوں کو سب کو جو ہے میں یہ خوبصورت مناظر دکھا سکوں تھکے ہوئے بہت ہیں اور کافی زیادہ چلے ہیں پیدل تو اب جو ہے تھوڑی دیر کے لئے ہم یہاں رکے ہیں چلو کچھ سستا لیں کچھ تھوڑا بہت جو ہے جو نصیب میں ہے وہ کچھ اپنا جو ہے بوجن کر لیں کھا پی لیں اور اس کے بعد پھر جو ہے ہم اپنے آگلی منزل کی طرف فروانہ ہوں گے تو یہ جو ہے مال لوڈ سے واپس لوگ جا رہے ہیں مری کی طرف اپنڈی کی طرف جا رہے ہیں سنی بینک کی طرف کولڈنہ کی طرف گھوڑا گلی کی طرف اور یہ جو ہے نا جی بلکل ہی عقب میں جیکہ گلی کے بلکل ہی عقب میں جو ہے یہ خوبصورت مناظر بادل چھائے ہوئے ہیں اور درخت جو ہے نا جی دور سے ہم آپ کو خوشحامدید کہہ رہے ہیں اور اللہ کی رحمت یہاں پر جو ہے آپ کو پتہ برستی رہتی ہے مری میں بارش نہ ہو تو پھر مری کسے کہا جائے گا تو الحمدللہ یہاں تھوڑی دیر کے لیے ہم رکھیں تاکہ ہم جو ہے کچھ نہ کچھ مناظر آپ کو دکھا سکیں لوگ جو ہے یہاں پر الحمدللہ سفر کرتے ہیں آتے ہیں اور یہاں پر جو ہے کچھ ضروریات زندگی کی چیزیں بھی لے لیتے ہیں خاص طور پر جو ہے پانی کیا مسئلہ ضرور ہوتا ہے تو جب بھی آپ لوگ ایسے سفر پر نکلیں تو پانی کی بوٹل جو ہے وہ ضرور اپنے ہمراہ رکھیں تاکہ جو ہے کسی بھی جگہ پر آپ کو پریشانی کا سامنہ نہ کرنا پڑے سفر کے دورانی نسان کو تھکاوٹ ضرور ہوتی ہے لیکن یہاں پر جو ہے لوگ ماشاءاللہ دیکھ لیں آپ کو کہ یہ ایک بزار ہے چوک ہے تو یہاں سے جو ہے اپنے لیے جو ہے نمکو بغیرہ سویٹ اور کجور اس طرح پانی جو مشروبات جو چیزیں مطلب ہے ان کو چاہیے ہوتی ہیں وہ یہاں سے پرچیز کرتے ہیں اور پھر جو ہے آگے جو اپنا سفر جو ہے نا جی وہ صور کرتے ہیں محب وطن ہر شہری ہے تو یہ لوگ جو ہے پرچم پاکستان دعویر لگائے ہوئے ہیں اللہ تعالی اللہ اور جو ہے ہر لحاظ سے اپنے آپ کو یہاں پر جو ہے ہر وقت لوگ جو ہے چاہ کو چوبان نظر آئیں گے یہاں پر مصوم بچے جو ہے باغ رہا ہے یہ پھول بیجنے والے تو گاڑی میں جو لوگ بیٹھے میں ایسی چل رہے ہیں اور کون جو ہے نا جی توجہ کرتا ہے تو لہٰذا جو ہے یہ ان کے اپنی ہاتھ کی بنائے ہوئے پھول ہیں کاری کری ہے ان کی تو یہ بچہ جو ہے یہ پھول بیجنے کی کوشش کر رہا ہے اور لوگ جو ہے نا جی خریدنے والے ہوتے ہیں وہ خرید لیتے ہیں باقی جو ہے نا جی توجہ نہیں کرتے تو الحمدللہ یہ بہت ہی ایک پور لطف پور سکون اور بہت ہی دل کو فرحت بخشنے والا جو ہے ایک مقام ہے اور بہت زیادہ جو ہے نا جی زبردست الحمدللہ بہترین مقام ہمارے لیے بھی آپ کے لیے بھی اور یہاں پر جو ہے الحمدللہ آج کل میری ایکسپریس وے جب سے یہ ایکسپریس وے بنائی ہے تو سفر جو ہے نا جی وہ بالکل ہی آسان آرام دے ہو گیا ہے جس طرح موٹر وے پہ سفر کرتے ہیں اس طرح الحمدللہ منوے جو ہے اس طرح جو ہے اس کے اندر ڈیویڈر لگا ہوا ہے روڈ کے اوپر تو جانے والے جا رہے ہیں آنے والے آ رہے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے اللہ نہ کرے کوئی حادثے کا اس طرح کا تو البتہ جو ہے وہ جیٹی روڈ کی طرف جو جاتے ہیں تو وہاں جو ان کے لئے تھوڑی مشکلات کا سامنا ہے کیونکہ وہ ون وے نہیں بنا ہوا تو اس لئے ادھر جو ہے نا جی تھوڑا سا گراسنگ کا مسئلہ ہوتا ہے تو ڈیویڈر لگا ہوا ہے مطلب ہے یہاں ایکسپریس وے پہ تو کوئی ایشو نہیں ہے جب بھی آپ تشریف رہیں ایکسپریس وے سے آئیں شکریہ السلام علیکم خدا حافظ